اسلام علیکم ویورز میرے چینل کا نام ہے ایزی سلائک ڈائی اینڈ ٹیپس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں چلیں آج میں آپ کو یہ کارٹن کا فروک ہے یہ گرل فروک ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا آئیڈیا بتاتی ہوں ویورز اس کو میں نے تین بلوک باکس پلیٹس کے ساتھ سٹیچ کیا ہے اسی طرح سے بیک پر بھی تین باکس پلیٹ ڈالے ہیں یہ میں نے تقریباً داس سنچ لمبا پلیٹ ڈالا تھا اور اس کو اس طرح سے ایک انچ چوڑا رکھا ہے ڈبل کرنے کے بعد اس کپڑے کو میں نے جتنا بھی کھلا تھا اس کو سینٹر سے یوں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا سینٹر کی سیٹنگ کے بعد اس کو پریس کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا سینٹر والا پلیٹ ڈالا پھر چار انچ کے گیپ سے میں نے ایک سائیڈ پر پلیٹ ڈالا پھر دوسری سائیڈ پر پلیٹ ڈالا پھر ان کو آئرنگ کی مدد سے اس طرح پلیٹ تھا تو اس کو یوں سینٹر میں لے آئی اسی طرح سے فرنٹ کے اور اسی طرح سے بیک کے بیک کی یہ جو بیک پھٹی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے بلکل سینٹر میں جو یہ سلائی تھی اس کے اوپر سے کٹ کیا اور پھر کپڑے کے ساتھ اس کی فولڈنگ کر دی فولڈنگ کے بعد پھر اس کپڑے کو کندوں کی کٹنگ کی بلکل سیمپل کٹنگ ہے سیدھی آپ نے کندے کو کٹا اور سائڈ سے بلکل ہلکا سا اوپر سے کمر کی تھوڑی سی فٹنگ کی سلائی دے کے بعد میں سیدھ آئی ریا سے چھوڑ دیا اس کے بعد اس کے نیک کی تیاری کی ہے اس کا چورس جو ہے وہ آم جیسے ہم لوگ پیپر پر گلہ کٹتے ہیں اسی طرح سے پہلے اس کی نیک کی سٹیچنگ کر لی سٹیچنگ کے بعد اس طرح کی میں نے سیمپل کپڑا یوز کیا ہے اس میں سے جو کلر تھے انہی کو اس کے ساتھ فوکس کیا ہے اس کپڑے کو آئی رنگ کی مدد سے یوں اس طرح کی تقریباً آدھا انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہی چوری جو ہے یہ پٹیاں جو ہیں یہ اس طرح کی بنا لی ہیں ان کو بنانے کے بعد گلے سے تھوڑا سا دور تقریباً ایک سلائی اس طرح سے سٹیچ کیا پھر اس کو یوں موڑا اور یہاں لے آئی اس طرح ہلکا سا یہاں سے تھوڑا سا چھوڑ کر کپڑا پھر اس کو اندر کو یوں ٹرن کرنے کے بعد پھر یہاں سے اس کو دوبارہ سے سلائی کیا اور اسی طرح سے میں نے یہ تینوں جو تھی وہ پٹیاں جو ہیں وہ لگا لی لاسٹ میں جو میں نے یہ زگزگ یوز کی ہے اس کو میں نے سادھے کپڑے سے بنایا ہے یہ بلکل اس طرح سے یہ ہے اس طرح آپ نے ایکول کاٹنا ہے اس کو جس طرح سے یہ ایک سکوائے شیئر بن جائے اس کے بعد اس کو یوں ڈبل فولڈ کیا ایک سائیڈ ادھے سے ٹرن کی ایک ادھے سے ٹرن کی یوں اس کے بعد جب آپ لاسٹ والی سلائی لگائیں تو اس کو اس کپڑے کے اندر رکھتی جائیں ساتھ ساتھ اور یہ آپ کی خوبصور سی زگزگ جو ہے وہ بن جائے گی اس کے گھیرے پر بھی میں نے انہی تین پٹیوں کو یوز کیا ہے اس کے بازو کی میں نے صرف ایک کلر کو یوز کیا ہے کیونکہ جب آپ لوگ فروگ پر یا شرٹ پر بہت زیادہ ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو سلیو کی ڈیزائننگ تھوڑی ہلکی رکھیں اس کی ایک بیٹر لکھ آتی ہے اگر آپ لوگ سلیو کی ڈیزائننگ زیادہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ شرٹ کی ڈیزائننگ کو تھوڑا ہلکا رکھیں اب ہم اس کے کندوں کی سٹیچنگ کے بعد اس کے ساتھ ان بازوں کو یوں اٹیچ کریں گے اس کو زیادہ سٹائلیش اور خوبصورت کرنا کے لیے آپ ان پٹنیوں کے اوپر کوئی ورک بھی کر سکتی ہیں آپ ان پر کوئی بیٹرز سٹان سٹار کچھ بھی لگا لیں تو اس سے یہ بہت ایک سٹائلیش اور نفیس خوبصورت یہ آپ کا فروق بن جائے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو سیمپل اور لیٹس سے ڈیزائن دکھاؤں تاکہ آپ گھر پر اپنے سیمپل اور سادے کپڑے کو خوبصورت بنا سکیں تو پلیز آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور کے اللہ حافظ موسیقی